جی تو یہ سبزی بنانے کے لیے آپ کو تین ادد توری چاہیے یلو سکواش پساوہ لسن پساوہ ادرک ایک ایک ٹیبل سپون ایچ نمک لال مرچ حلدی پساوہ دھنیا پساوہ زیرہ اور سابت زیرہ آدھی پیاس تھنڈی سلائس اور دو ادد ٹیمارٹر جن کے آپ نے چھلکا اتار لینا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اتارنا ہے آپ نے ایسے کٹس دینے ہیں اور اس کو ایک بول میں رکھ کے کھولتا ہوا ابلتا پانی اس کے اوپر ڈالنا ہے پانچ سے سات سیکنڈ صرف آپ نے اس طرح کرنا ہے اس کے بعد آپ نکالیں اور دیکھیں کس قدر آرام سی یہ چھلکا سارے کا سارا اس کے اوپر سے اتر جائے گا پھر آپ نے ان کو چاپ کر لینا ہے آپ اپنا پین رکھیں میڈیم ہائی ہیٹ پر اور اس کے اندر آپ ڈالیں گے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل کا اور اس کے بعد آپ کو یہ میں دکھا دوں اس طرح سے آپ نے یہ کٹنی ہے توری کو چھلکے سمیت یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے اوپر سے چھلکا نہیں اتارنا چھل جب تیل گرم ہو جائے اور اتنی دیر تک اس کو آپ بیچ میں بڑا رہنے دیں جب تک یہ سزل نہ کرنا شروع کر دے تو جب یہ تھوڑا سا کڑکنے لگ جائے پھر اس کے اندر آپ نے توریوں کو ڈالنا ہے توری ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے اس کو تین سے چار منٹ آپ نے اس کو اچھی طرح سے تیز آگ کے اوپر فرائی کرنا ہے تھوڑا سا اس وقت اس پوائنٹ پر آپ نمک ڈالیں تاکہ توریوں کے اندر رچ پس جائے لیکن یہ بہت تیز آگ پر فرائی ہوتی ہیں اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے یہ بلکل مشی اور سافٹ اور وہ عجیب سی نہیں بنتی اپنی شیپ قائم رکھتی اور شکل بہت خوبصورت اور ٹیسٹ بھی بہت زبردست نکلتا ہے اس کے بعد آپ اس میں پیاس ڈالیں گے اور پیاس کو افرائی کریں گے پانچ سے سات آٹھ منٹ جب تک کہ یہ بلکل اندر اچھی طرح سے گھل نہ جائے اس ٹیج پہ اگر آپ کو لگے کہ تیل تھوڑا سا آپ کو اور ڈالنا چاہیے تو اس کے اندر آپ ایک سے دو ٹیبل سپون جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ ڈالیں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا تیل ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کونٹیٹی نہیں ہوتی تیل کی اور اب اس ٹیج پہ اب آپ لسن اور ادرک ڈالیں گے بیچ میں اسی طرح سے ان کو آپ فرائی کریں تقریباً دو منٹ تاکہ ان کا کچھا پن جو ہے وہ دور ہو جائے اب ہم مسالے ڈالیں گے آدھا ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون لال مرچ ایک ٹی سپون پسا ہوا زیرہ اور ایک ٹی سپون پسا ہوا دھنیا یہ سب ڈالنے کے بعد ان کو آپ اچھی طرح سے بھونے تاکہ مسالے جو ہیں وہ کچھے ان کا کچھا ٹیسٹ جو ہے وہ نہ آئے اور تقریباً دو سے تیری منٹ اچھی طرح سے اس کو بھونے آپ اور پھر آپ اپنے ٹیمارٹر ڈالیں پھر اسی طرح سے ان کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے ان کو تین چار منٹ آپ اسی طرح سے پورے کو بھونے اس ٹیج پہ آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کے اندر تین سے چار ٹیبل سپون آگ کو بالکل آہستہ کر کے اور اور آپ اس کو ڈھک دیں دس سے بارہ منٹ تک پکنے دیں اچھی طرح سے اس کے بعد آپ کھولیں اور اگر آپ کو لگے بیچ میں ابھی بھی پانی ہے تو آگ کو تیز کر کے آپ پانی سارا خوش کریں اس کا خوش جو ہے سبزی اچھی لگتی ہے اس کے بعد سبز دھنیاں ڈالیں اس کے اندر ایک آدھ منٹ اس کو پکائیں اور پھر ڈھکن دے کے آگ بند کر دیں اور پانچ سات منٹ پڑھا رہنے دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ فلیورز بہت اچھی طرح سے بلینڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو ڈش میں سرف کریں زبردست سبزی تیار ہے نان چپاتی کے ساتھ انجوئے کریں اگر آپ کو یہ ریسیبی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اس سے میری حوصلہ اوزائی ہوگی اور میں اسی طرح کا بہت اچھا اچھا کانٹینٹ اور ویڈیوز آپ کے لیے لاسکوں گی تو چلیں ٹھیک کیر اور تینکیو سو مچ فر سٹاپنگ بائی پیزلی پوائنٹ موسیقی